موسیقی منگل ستائیس آگز سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو کشامی دیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوش اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشرت بلوشتان سمیت عالمی علاقے خبروں پر مشتمل ہوں گی ریڈیو زرنبش اردو کی آج کی نشرت کا بیشتر حصہ بزرگ بلوش رہنمہ شہید نواب اخبار خان بکٹی اور ان کے ساتھیوں کے تیروی یوم شہدت کے متعلق ہوں گی سب سے پہلے شہید نواب اخبار خان بکٹی کی یوم شہدت کے حوالے سے بی این ایم کے اون لائن ریفرنسز کا ریپورٹ پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلو بلوش نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوش نیشنل مومنٹ کی جانب سے بلوش آزادی پسند رہنمہ شہید نواب اخبار خان بکٹی اور ان کے ساتھیوں کے یوم شہدت کے موقع پر ماہ اگست کی شہدہ کو یاد کرنے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی زندگی جد جہد و تعلیمات کو یاد کرنے کے حوالے سے بلوشستان میں ریفرنس پروگرام کے علاوہ ایک آن لائن انٹرنیشنل کانفرنس کا انکات کیا گیا آن لائن پروگرام میں بی این ایم کے مرکزی انفرمیشن و کلچرل سیکریٹری دلمراد بلوش بی این ایم ڈیاسپورا اور زونل رینماوں اور ارکان نے شرکت کی آن لائن کانفرنس کی صدارت بی این ایم ڈیاسپورا کمیٹی کے ارگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوش نے کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نسیم بلوش نے کہا کہ آج کا دن شہید نواب اکبر خام بکٹی اور ساتھیوں کی شہادت کا دن ہے آج کے دن ریاست پاکستان نے بلوشستان کے پیران سالہ رینما اور ان کے ساتھیوں پر بمباری کر کے انہیں شہید کر دیا لیکن قابض یہ بھول چکا تھا کہ قوم مرنے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اس طرح کی قربانیاں آزادی کی منزل کو مزید قریب کر دیتی ہیں ڈاکٹر نسیم بلوش نے مزید کہا کہ آگست کے مہینے میں شہدہ کی ایک قصیر تعداد ہے روزانہ کسی شہید کی شہادت کا دن ہوتا ہے آگست کے مہینے میں ہمارے بہت سے دوست ساتھی ہمرا اور رینما ہم سے جدا کیے گئے ہیں اس مہینے کی تاریخی حوالے سے بھی ایک اہم حیثیت ہے کہ اسی مہینے بلوشستان کو برطانوی قبضہ گیریت سے آزادی حاصل ہوئی تھی ڈاکٹر نسیم بلوش نے مزید کہا کہ ہماری دوستوں کی قربانیاں ہم سے یہ تقاضی کرتی ہیں ہم اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہوئے ان شہیدوں کی ذمہ داریاں بھی اپنی کاندھوں پر اٹھا کر زیادہ بہتر انداز سے قومی تحریک کی خدمت کریں کانفرنس سے بین ایم کے رینما و مرکزی انفورمیشن سیکریٹری دلمراد بلوش نے اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا بلوش قومی تحریک کی تاریخ قربانیوں شہادت اور بلوش قومی ننگ کی تحفظ کی دفاع سے بھری ہے لیکن جب بھی تاریخ میں عظیم کرداروں کا ذکر ہوگا تو یقینا نواب اکبر خان بکٹی کا نام سنیرے الفاظ میں لکھا جائے گا نواب اکبر خان شہید اور ان کے ساتھیوں کی وطم پر قربان ہونے کے جذبے نے بلوش سماج پر ایک ایسا اثر مرتب کیا ہے جس کی بدولت بلوش قومی تحریک کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے رہنماوں کی نقش قدم پر بلا خوف و خطر چلتے ہوئے ان کی قربانیوں کو بلوشستان کے آزادی میں تبدیل کر کے انہیں حقیقی طور پر خراج تحسین پیش کرنے کی مستحق بن سکے دل مراد بلوش نے مزید کہا کہ اس طرح کے کانفرنسز کا نقاط تنظیم ساتھیوں کی ذہنی نشون و ماہ و شعوری بنیاد پر تحریک کو سمجھنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بینم یوکی زون کے نائب صدر حسن دوست بلوش نے کہا کہ آج شہید نواب اکبر خام بگٹی اور ساتھیوں کی شہادت کا دن ہم سے یہ تقضی کرتا ہے کہ ہم ایمانداران طور پر اپنے آپ کو اور اپنی تحریک کا مطالعہ کریں کہ کیا ساتھیوں کی قربانیوں شہادت ٹورچر سیلوں میں عذیتوں کی بدولت جو جدوجہد ہمیں میسر ہوئی تھی کیا ہم جمہوری و سیاسی حوالے سے اسی طرح جدوجہد کو اندم فرام کر رہے ہیں کیا ہم جنہیں آج بلوشستان سے دور زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا ہیں کیا ہماری آواز اور ہماری پہچان لوگوں میں اسی طرح باقی ہے ہمیں سوچنا چاہیے اور ایمانداری سے بہتر انداز میں جدوجہد کرنے کی خاطر اپنے آپ میں انقلابی و جمہوری تبدیلی لانا چاہیے بینم یونان کے رنما قدیر ساغر نے شہدہ اتراتانی و شہدہ اگست کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ نواب اکبر خانبکٹی کی خواہش بلوش قومی سنگل پارٹی کی تشکیل کو پورا کر کے ہی ایک بہتر و منظم تحریک کا قیام عمل میں لائے جا سکتا ہے ہمیں اپنی چھوٹے اختلافات گروہی مفادات واناکہ دلدل سے نکل کر قومی و اجتماعی حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ قومی تحریک کی بہتر انداز میں آبیاری کی جا سکے اس کے علاوہ آن لین کانفرنس سے بینم یوکی اور نیدر لینڈز زون کے عدداروں نے بھی خطاب کیا بینم ترجمہ کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شہد نواب اکبر خانبکٹی کی برسی کے موقع پر ریفرنس کا انقاط کیا گیا ریفرنس کے خاص مہمان مرکزی فیننس سیکریٹری ناصر بلوچ تھے ریفرنس سے ناصر بلوچ اور دیگر مقررین نے خطاب کیا اور نواب صاحب کو خراج اقیدت اور سلام پیش کی مقررین نے مزید کہا کہ بلوچ قوم کے رینما چھوٹے بچے اور بوڑے سب پاکستانی ظلم جبر کا شکار ہے قابض ریاست اس بات سے بھی آشنا ہو کہ اس بہت خون نے ایسے بہادر جوان پیدا کیے ہیں کہ وہ ایک مکمل وابستگی کے ساتھ اس جود آزادی کا حصہ بن چکے ہیں اب اس جود کو پاکستانی ظلم جبر سے نہیں روکا جا سکتا گو کہ دشمن اس بربریت میں روز بروز شدت لا رہی ہے مگر بلوچ قوم بھی ذہنی پختگی کے ساتھ نظریاتی و شعوری طور پر اس کا حصہ بنتا جا رہا ہے اب دیگر خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچ ریپبلکن پارٹی کی مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈاڑا ایک قوم شہید نواب اکبر خان بکٹی کی یوم شہادت کے دن پارٹی کی جانب سے لندن اور جنوبی کوریا میں سیمینار کا انکات کیا گیا جبکہ جرمنی میں پاکستانی کانسل خانے کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرے کا انکات کیا گیا ترجمان کے مطابق برطانیہ کے شہر لندن میں ڈاڑا ایک قوم کے تیرویں برسی کے موقع پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں بلوچ رہنما عبداللہ بلوچ نصیر دشتی منصور بلوچ نصار بلوچ عمیر بلوچ سمیت لندن میں مقیم رہنماوں اور کارکنوں نے شرکت کی اور عظیم بلوچ رہنما شہید نواب اکبر خان بکٹی کو خراج تحسین پیش کیا اس کے علاوہ ساؤدھ کوریا میں بی آر پی کی جانب سے ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں پارٹی کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے مرکزی رہنما عمیر بلوچ نے کہا کہ شہید نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت بلوچستان کے لیے یقیناً ایک بڑا نقصان ہے مگر ان کی شہادت نے تاریخ رکم کی ہے جس عمر میں انہوں نے بندوق اٹھا کر سرزمین کی دفاع کے لیے پہاڑوں کو مسکن بنایا اس کی صدی میں نظیر نہیں ملتی یونان میں بھی بی آر پی کے کارکنوں نے ایک تازیتی ریفرنس کا انقاط کیا جس سے پارٹی رہنما اسلم کیا بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے ڈاڑا اے قوم کو خراج یقیدت پیش کیا جبکہ افغان کمیونٹی نے بھی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے بلوچ رہنما کو ان کے عظیم جدوجہد اور قربانی پر سرخ سلام پیش کی اس کے علاوہ جرمنی کے شہر فرنکفورٹ میں پاکستانی کانسل خانے کے باہر بلوچ ریپبلکن پارٹی اور بی آر ایسو کے کارکنوں نے ایک ارتجاجی مظاہرہ کیا جس میں بلوچ سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرے میں بلوچ سیاسی کارکنوں نے ڈاڑا اے قوم کی بہیمانہ قتل کے خلاف نعرے بازی کی بلوچ آزدی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے شہید نواب اکبر خان بکٹی کی تیرمی برسی پر انہیں سلام پیش کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ میں شہید نواب اکبر خان بکٹی کی قربانی اور شہادت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی ثقافت زبان اور وسائل کو بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کی اور انہوں نے یہ جنگ مادر وطن بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑی بلوچ ریپبلکن پارٹی کے صدر اور آزادی پسند بلوچ رہنما براہمدغ بکٹی نے شہید وطن نواب اکبر خان بکٹی کی تیرمی یوم شہادت کے موقع پر انہیں بھرپور خراج یقیدت پیش کی ہے براہمدغ بکٹی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ڈاڑا ایک قوم شہید نواب اکبر خان بکٹی نے تیرہ سال قبل آج کے دن اپنی قوم اور بلوچ وطن کے لیے اپنی جان قربان کی اور جو شمع شہید نواب اکبر خان بکٹی نے اپنے خون سے جلایا ہے وہ اندھیرے قوتوں کا مقابلہ کرتا رہے گا نواب براہمدغ بکٹی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ شہید نواب اکبر خان بکٹی جسمانی طور پر آج ہمارے ساتھ نہیں لیکن ان کا نظریہ بلوچ اور بلوچستان کی تحریک کے لیے ہماری رہنمائی کرتا رہے گا براہمدغ بکٹی نے مزید لکھا ہے کہ ہم آپ کو یاد کرتے ہیں دادا آپ کروڑوں دلو میں ہمیشہ زندہ رہیں گے ممتاز قوم پرست پشتون رہنمہ افراسیاب خٹنک نے شہید نواب اکبر خان بکٹی کی یومی شہادت کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ شہید نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت کے تیرہ برس گزرنے کے باوجود ان کے قاتلوں کو قانون کے کھٹیرے میں نہیں لایا گیا انہوں نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کے تمام صوبوں میں سے مظالم محرومی اور قدرتی وسائل پر اختیار نہ ہونے کے حوالے سے سر فیرست ہے اور بلوچ قوم پرستوں سے بات چیت ہی مسائل کو حل کی طرف لے جا سکتا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے شہدہ تراتانی کی تیرہویں برسی پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواب اکبر خان بکٹی اور شہدہ تراتانی کا واقعہ بلوچ نیشنلیزم کی تاریخ کا یادگار باب ہے جہاں ایک پیران سال رہنمہ مظاہمت کا راستہ اختیار کر کے امر ہو جاتا ہے اور بلوچ قومی آزادی کے لیے مشعل را بن جاتا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان کے مطابق نواب اکبر خان بکٹی کی پاکستانی قبضہ گیریت کے خلاف مظاہمت کا فیصلہ بلوچ مظاہمتی تاریخ اور اس کے اثری تقاظوں کے ادراک کا سمر تھا یہ تاریخ کا ادراک تھا کہ نواب صاحب نے اپنے گزشتہ پارلیمانی سیاست کے برعکس کلاسی بلوچ مظاہمت کا کردار اپنایا اس میں جدت لائی اور اجتماعی کالب میں ڈھل کر کردار ادا کیا اور وہ اپنی فہم وصیرت سے اخذ کر چکے تھے کہ بلوچستان کا مسئلہ بلوچ قومی وسائل اور بلوچ زبان و ثقافت کا دفاع پاکستان کی وفاقی نظام میں نہیں بلکہ ایک آزاد بلوچ ریاست میں مظمر ہے اس کے علاوہ نواب اکبر خان بکٹی ایک بلند پائے سیاستدان کے علاوہ کثیر الجہت انسان تھے لیکن ان کا بنیادی وصف تاریخ شناسی تھا وہ سیاست میں مختلف نشیب و فراس سے گزر چکے تھے یہ ان کی تاریخ شناسی تھا کہ انہوں نے جد و جہد کے لیے میدان جنگ کا رخ کیا اور آخری دم تک جرت بہادری اور استقلال سے لڑے اور بلوچ قومی تحریک میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا وہ اپنے عظیم قربانی سے قومی تحریک میں انمیٹ نقوش چھوڑ گئے ہیں ان کی تاریخی فیصلون نے انہیں عمر کر دیا ہے جبکہ اس دور کے پاکستانی حکمران جنرل پرویز مشرف خود اپنے ملک سے مفرور ہے اور نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت میں ملوث اس کے قرائے کے سپائی بھی گمنام ہیں بی این ایم ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ شہدہ تراتانی کا واقعہ آج ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ نواب اکبر خان بکٹی اور ہزاروں شہدہ جس مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ہر لمحہ اس احساس کے ساتھ آگے بڑھیں اور یہ ادراک کریں کہ خطے میں ہونے والے پیش شرفت اس عمر کا غماز ہے کہ کسویں صدی نیشنلیزم اور نیشنلیزم کی جیت کا صدی ہے نیشنلیزم کا بنیادی تقاضہ قومی آزادی ہے قومی آزادی کے بغیر نیشنلیزم کی بات قوم کو سراب کے پیچھے لگانے کے سوا کچھ بھی نہیں نیشنل پارٹی کی مرکزی صدر اور سابق وزیرعالہ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے نواب اکبر خان بکٹی کی تیروی یوم شہادت پر نواب اکبر خان بکٹی کی قومی اور سیاسی خدمات و جد و جہد پر ان کو خراج یقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواب اکبر خان بکٹی بلوچ قوم کی ایک توانہ اور جاندار آواز تھے ان کی شخصیت اصول اور نظریت کا مہور رہی ہے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان کی قومی جد و جہد میں میر غوث بخش بیزنجو نواب خیربخش مری سردار اطاولہ منگل اور نواب اکبر خان بکٹی کا بھرپور کردار ہے اور ان سیاسی اقابری نے اپنے کردار عمل نظریہ اور جہد مسلسل سے بلوچ قومی تحریک کو منظم متحرک کیا جبکہ پاکستانی حکمرانون نے بلوچستان کو قابض کی نظر سے دیکھا ہے اور اس کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے نانصافی ظلم کی منفی پالیسیاں مرتب کی ہیں ڈیرہ بگٹی کے علاقے لوپ میں مسلح افراد اور پاکستانی فوج کے درمیان جڑپ ہوئی ہے جڑپ اس وقت ہوئی ہے جب مسلح افراد اور پاکستانی فورسز کا آمنہ سامنا ہوا ہے لیویز حکام کے مطابق لیویز اہلکار مذکورہ علاقے میں ایف سی کے ہمراہ گشت کر رہے تھے جہاں ان کا سامنا ہوا جڑپ کے دوران ایک لیویز اور آرمی کا ایک اہلکار حلاق جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں دوسری طرف اتوار کے روز کیج کے علاقے کیل کور میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ کیا ہے حملے کے بعد پاکستانی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان فارنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے تاہم حملے میں جانی نقصان کی اطلاع تاحال موصول نہیں ہوئی ہے کیج کے نوائی علاقے سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے لاش کیج کے علاقے کولوہ میں ڈنڈار پوزگیں سنٹ کے مقام سے ملی ہے مقتول کی شناخت اسد ولد بیبر کے نام سے ہوئی ہے جس کو کچھ روز قبل اس کے دوستہ نامی ساتھی کے ہمراہ ناملو مسلح افراد اپنے ساتھ لے گئے تھے بلوچستان کے علاقے بولان میں پیش آنے والے ایک ٹریفک حادثے میں ایک شخص جام بہک اور ایک زخمی ہو گیا ہے ٹریفک حادثے بولان کے علاقے ڈھاڑر بائی پاس پر پیش آیا ہے جہاں موٹر سائیکل اور ایک گاڑی میں تصادم ہوا ہے دوسری طرف نصیر آباد کے علاقے پولیس تھانہ منجو شوری کے حدود میں سیاہ کاری کے الزام میں ایک عورت سمیت دو افراد کو قتل کر دیا گیا ہے اور ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ لاشوں کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر سرگودہ کے علاقے سکندر حیات کالونی میں چھے افراد کو گھریلو جگڑے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے قتل کرنے والے شخص نے اپنے آپ کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی ہے پولیس کے مطابق واقعے کی تمام پہلون سے تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ اصل صورتحال کا پتہ لگایا جا سکے ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک تہران پر آئید پابندیاں نہیں اٹھانی جاتی خبر رسائے دار رائٹرز کے مطابق ایرانی صدر نے منگل کو اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اس سے پہلے امریکہ کو ایران پر آئید غیر قانونی اور غیر منصفانہ پابندیاں اٹھانے ہوں گے ایرانی صدر کا بیان ایک ایسے موقع پر آیا ہے کہ جب امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے جی سیون اجلاس کے اختتام پر فرانسیسی ہم منصف کے ہمراہ مشترکہ پرنس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ان کی ایرانی صدر سے جلد ملاقات ہو سکتی ہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے فرانس میں بھارتی وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں مداخلت کی ضرورت نہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان اور بھارت خود نمٹا لیں گے انہوں نے یہ بیان فرانس میں جاری ترقی یافتہ ملکوں کے گروپ جی سیون کے سربراہ اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی سے ملاقات کے بعد پیر کو دیا ہے ٹرمپ کے بقول موڈی نے انہیں متعلق کیا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے اور کسی قسم کی سالسی کی ضرورت نہیں آج کی نشریعت کا یہی پرخت تام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت تھیجھے